یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بات بھی پریشان کرتے ہیں ادا کرنے کے بارے میں سب سے پہلے ہونا ہی چاہیے کہ جب کسی کو قرضہ دیا جائے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ہر قرض جو ہے وہ صدقہ ہے اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے تو یعنی کہ وہ کسی شخص کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کے سواب کے برابر جو ہے وہ سواب پائے گا تو اس لئے قرضہ دینا بھی ایک قسم سے یہ نیکی ہے جبکہ ایسے فراؤڈ لوگوں کو نہ دیا جائے کہ جن سے مال کا ختم ہو جانا ہی یقینی ہوگی یہ مال جو ہے واپس نہیں آئے گا تو اس طرح کرزدار کو قرضہ دینا چاہیے یہ صدقہ ہے اور اسی طرح سے محلت دینے کے تعلق سے بھی روایتوں میں ہیں کہ کرزدار کو جو ہے وہ محلت بھی دینی چاہیے اگر وہ شخص مانگتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا تو ایسا شخص کے جو کرزدار کو محلت دے گا یہ اس کے ساتھ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا رحمت کے سائے رکھے گا اور اسی طرح یا پھر اس کے کرزدار کو قرضہ دینا یا کسی کو راستہ بتانا اس میں بھی جو ہے روایتوں کے اندر غلام آزاد کرنے کے سواب کی بشارت ہے یعنی وہ سواب کے جو غلام آزاد کرنے پر دیا جاتا ہے وہ لوگوں کو راستہ بتانے پر یا قرض دینے پر ان معاملوں میں بھی لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی بہت ساری صورتوں میں مل سکتا ہے تو یہ بھی جو ہے نہ بندہ سواب کا حق دار ہوتا ہے اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسی چھوٹی نیکی کے جو چھوٹی دکھنے میں لگتی ہو لیکن اس کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہ وہاں جو ہے بندوں کو سواب ملتا ہے اور کبھی کبھی قرض دینا صدقہ دینے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ قرض آدمی جو ہے وہ ضرورت کے تحت م مانگتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے جب وہ قرض مانگتا ہے تو ایسے میں بندے کی مجبوری کے وقت اس کی مدد کرنا یعنی یہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ویسے یہ ایک مثال اور لکھئے کہ کسی کو مرتے وقت پانی پلا کر زندگی بچانا اور پھر ایک طرف دوسری طرف یہ کہ لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلانا ہے یعنی ہزار لوگوں کو کھانا کھلا دینا تو اس میں زیادہ ثواب کا حق دار وہ ہوا کہ جس نے صرف ایک گھوٹ پانی مرتے وقت کھلا ہے کیونکہ یہ ضرورت کے تحت ہے اور باقی وہ ثواب کے تحت ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور اس میں ضرورت پلس ثواب دونوں چیزیں انوالو ہیں تو ایسی صورت میں جب کرزدار ہوتا ہے تو عام صدقہ کرنا اور کرزدار کو کرز دینا یہ زیادہ جو ہے ثواب سے بڑھ جاتا ہے باقی ثواب تو اس میں ہے ہی پھر اس کو محلت دینے کے تعلق سے بھی کہ جو محلت دے گا وہ بھی اللہ تبارک وطالہ سے جو ہے وہ رحم کی صورت میں جو ہے وہ نفع پائے گا اللہ تبارک وطالہ سے اس وقت کے جب کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا ایسی صورت میں اور پھر وہ کہ اگر معاف کر دے تو اللہ تبارک وطالہ سے اگر وہ امید رکھتا ہے کہ اس کو بھی معاملات اس کے آسانت ہو وہ معاف بھی کر سکتا ہے اب رہا یہ کہ بعض لوگ کرزہ دیتے نہیں ہیں یا ان کے پاس ہوتا تو ہے لیکن وہ پھر بھی دینے میں تاخیر کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غنی جو کرز کے اندر ٹالم ٹول کرے یا جانبوج کے بندوں کو پریشان کرے یعنی ایسا غنی کے جو قدرت ہونے کے باوجود بھی کرزہ نہ دے وہ ظالم ہے تو اسے شخص کو ظالم کہا گیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اور کرزدار اس پہ آتا ہے وہ پھر بھی کرزہ آدھا نہیں کرتا تو وہ شخص جو ہے وہ ظالم ہے اور اس کی عزت بھی جو ہے وہ حلال ہے یعنی یہ کہ اگر کرزہ لینے والا وہ اس کو برا بھلا کہے تانہ زنی کہے یا اس کی برائے کرے تو اس صورت میں اس پہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ اپنی ذلت کا خود ذمہ دار ہے کہ اس پہ مال تو ہے پیسہ تو ہے لیکن کرزہ آدھا نہیں کرتا اور یہ صورت جو ہے معاشرے میں پائی بھی جاتی ہیں آپ نے دیکھ کسی کا کرزہ ہوتا ہے وہ شخص آدھا نہیں کرتا لیکن اپنے معاملات لوگوں کے اوپر اچھی طرح ظاہر کرتا ہے بہت ساری جگہ پر زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے شادی یا دوسرے معاملوں کے اندر وہ اتنا اڑاتا ہے کہ اس کے کرزدار جو ہے اس چیز سے مو دیکھتے ہیں کہ جب اس سے پیسہ لینے جاؤ تو یہ شخص بولتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دوسرے فضول کاموں کے لیے کوئی نئی چیزیں خریدنے کے لیے نیا گھر گاڑی یا دوسرے خرچے کرنے کے لیے اس کے پاس سارے پیسے رہتے ہیں لیکن کرزہ نہیں اتارتا تو یہ شخص کے جو کرزدار پیسہ ہونے کے بعد یہ نہیں غنی شخص کہ جس پہ پیسہ بھی ہے لیکن پھر بھی بے وجہ کا کرزہ آدھا نہیں کرتا تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ظالم ہے بلکہ شہید کے بارے میں یہ بھی ایک اشارت ہے کہ شہید کو کرزے کے تعلق سے روک لیا جائے گا باقی سارے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس نے اپنی جان کو قربان کیا اس کے ساتھ بھی کرز کا معاملہ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو یقین یعنی یقین ہو جانا چاہیے اور اس بات سے بھی عبرت لینی چاہیے کہ شہید جیسا مرتبہ بھی کرزے کی وجہ سے روکا جا سکتا ہے کسی کا کہ جب تک اس کا کرز ادا نہ ہو تو کرز کسی کا ذمہ رکھنا کتنا بڑا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم فاجر وغیرہ کہا ہے کہ جو شخص کرزہ ہونے کے باوجود بھی کرز ادا نہیں کرتا تو اس لئے لوگوں کے کرز کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے ہاں اگر اس میں دونوں کے درمیان میں اس طریقے کا معاملہ تے ہوا ہے کہ جس کے اندر مدد تے ہو گئی کہ بھئی فلانے پیسے لیے اور اس نے کہا کہ میں اس کو ایک سال کے اندر دوں گا اب اس کے پاس اگر ایک سال کے بیچ میں پیسہ آ گیا لیکن وہ دینا ابھی نہیں چاہتا کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ ابھی ہے تو اسی صورت میں وہ شخص ظالم نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے ان پیسوں کو دوسری جگہ خرج کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے لیکن اگر پھر بھی دینا چاہتا ہے تو دے بھی سکتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ اگر اس سے ابھی دوسرے کام بنائے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر محلت ہے ابھی ایک سال کی تو اس صورت میں اس کو پیسہ آنے کے بعد یا غنی ہونے کے بعد پوری طور سے ادا کرنا یہ اس پہ لازم نہیں ہے اگر اس کی دینے کی نیت پکی ہے کہ مجھے ایک سال کے بعد میں دینا ہے تو پھر اس کو کرزے کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ہوگی اس سال تک کے جہاں تک اس کے مدت تے ہیں ورنہ علیہ حضرت امامہ علیہ السنت نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا کرزہ دبا کر مر گیا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی دینے کی نیت نہ ہو بعض صورت میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ بندہ کرز لیتا ہے اور ایک ٹائم بھی مقرر ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ انتقال کرتا ہے تو یہ سب وعیدیں اس کے لیے نہیں ہیں کہ وہ ظالم ہو یا اس کو نمازیں دینی پڑے ایسا نہیں ہیں یہ فقط ان کے لیے ہے کہ جن کا دل کے اندر کرزہ لیتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ ادا نہیں کریں گے کہ پھر ادا کرنے میں جانبوجھ کے تاخیر کرتے ہیں یا دینا نہیں چاہتے ان صورت میں اور اگر یہ کہ بندہ کرز لیتا ہے اور اس کی دینے کی نیت ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کے کرزے کو ادا کرتا ہے یعنی جس کی نیت دینے کی ہے کہ اب ایک کرزہ لیے اور دوں گا تو فرشتہ ایک مقرر ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کرز کو ادا کرنے کے لیے یہاں تک کہ کرزہ ادا ہو جائے اور باقی جو شخص دینا نہیں چاہتا وہ لوگ اسے کرز وصول کرتا ہے مطلب اس کا پیشہ یہ ہے کہ اس سے ادھار لے لیے اس سے ادھار لے لیے اس سے کرز لے لیے اور اس طرح معاملہ چلتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کرز ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا تو یہ باتیں بھی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں کہ بندے کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے کرز کو ادا کرنے میں تو ایسا شخص کے جو کسی کا کرزہ لے کر بھی نہ آدھا کیا مر گیا اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گے اور کتنے پیسوں کے احوض اس کے نواب میں فرماتے ہیں کہ تین پیسے کے بدلے سات سو نمازیں با جماعت پڑھنے کا ثواب اس کو دینا پڑے گا یعنی کرزدار ہو یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی یعنی سات سو با جماعت نماز پہ جو ثواب ملے گا وہ سارا صرف تین پیسے کے بدلے میں اس کو دینا پڑے گا اور اگر اس پہ نیکیاں ختم ہوں گی تو پھر کرزدار کا گناہ اس کے سر پہ لائے جائے گا یہاں تک کہ حساب کو برابر کیا جائے تو یہ کہ کرز اگر لیا جائے تو اس کو فوری طور سے ادا کیا جائے اور اگر کوئی ضرورت والا کرز مانگنے آئے تو اس کو کرز دیا بھی جائے کہ اس پہ صدقے کا ثواب ہے اور اگر وہ محلت چاہے اگر وہ تنگ دست ہو یا اس کو آگے وقت ابھی نہیں ملتا ہے یا اس کے حالات ایسی نہیں ہے تو اس کو محلت بھی دی جائے جتنی یہ شخص محلت دے گا جتنے دن یہ انتظار کرے گا اپنے کرزے کے لئے اتنے وقت تک انشاءاللہ تعالی صدقے کے ثواب کا حقدار ہوتا رہے گا اور جن کے بارے میں یقین غالب ہو کہ پیسہ غصب کر جائیں گے دیں گے ہی نہیں یا پیسہ کھانے کرز لینے کے بعد بہت زیادہ چکر لگانے پڑیں گے تو اختیار بندے کو ایسے فروڈ لوگوں کو کرزہ نہ دیں لیکن اگر جنہوں نے کرزہ لیا ہم کے پاس موجود ہے تو جلد سے جلد اتارنے کی کوشش کرنی چاہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی